عبدالستار ایدی انیس سو اٹھائیس تا دوزار سولہ کراچی میں سالوں تک لاشیں گرتی رہیں وہ اٹھاتا رہا اسپتالوں میں لاشوں کے لیے جگہ نہ رہی تو اس نے مردہ خانے بنا دیئے مردہ خانوں میں جگہ نہ رہی تو اس نے قبرستان بھی بنانا شروع کر دیئے عبدالستار ایدی کے اپنے لفاظ میں ویسے تو میں ایڈیا سے آیا ہوں مہاجر ہوں لیکن میں اپنے آپ کو انسان کہتا ہوں میری پہچان میں نے انسان رکھی ہے جیسے مدر ٹریسا نے کلکتہ کے غریبوں کے لیے ایک مسیحہ کا کردار ادا کیا ویسے ہی کردار عبدالستار ایدی نے کراچی کے غریبوں کے لیے ادا کیا عبدالستار ایدی نے ایدی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو بلا شبہ پاکستان کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم ہے اس تنظیم کی ملک بارم میں تین سو سے زائد شاخے ہیں جبکہ اس کے ملازمین کی تعداد پینتی سو سے زیادہ ہے رضاکاروں کی تعداد ہزاروں یا شاید لاکھوں میں ہے ایدی فاؤنڈیشن کی ایمرجنسی ایمبولنس سروس نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بار میں سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولنس سروس ہے ایدی فاؤنڈیشن کے کام کرنے کا دائرہ کار صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی آفت پیش آتی ہے ایدی فاؤنڈیشن نے چندے کے ذریعے پیسہ اکٹھا کر کے متاثرین کی مدد کے لئے پیجوائی ایدی فاؤنڈیشن چندے پر ہی چلتی ہے ایک وقت میں ایدی صاحب کو مذہبی انتہا پسند گروپوں کی جانب سے تمکیاں ملنا شرح ہوئیں اور حکومت نے عبدالستار ایدی کی خواہش کے برخلاف ان کو چوبیس گھنٹے سیکیورٹی دی عبدالستار ایدی اس موقع پر طالبان کو مخاطب کر کے بولے اگر وہ مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں تو میں خود جا کر وزیرستان جانے کے لئے تیار ہوں ان کے مطابق شاید وہ مجھے اغوا کر کے حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتے ہوں اور اپنے کوئی بندے چھڑوانا چاہتے ہوں ایدی فاؤنڈیشن کے آغاز کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آتے وقت میری جیب میں ایک پائی تک نہ تھی سوچ رہا تھا کہ کیا کروں ماں باپ کی نصیحت تھی کہ لوگوں کو دینے والے بننا قید اعظم کے مزار پر کھڑے ہو کر پہلا چندہ مانگا ساٹھ ہزار چندہ جمع ہوا امدادی کاروائیوں کے بعد کچھ رقم بچی اور اس سے میں نے پرانی گاڑی لے لی اسی گاڑی پر ڈرائیونگ سیکھی اور اسے ایمبولنس بنایا کیونکہ امدادی کاموں کے لئے ایمبولنس انتہائی ضروری تھی غریب لوگوں کے علاقوں میں جہاں کوئی نہیں جاتا تھا لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا ہوئی عبدالستاریدی مددوں تک کراچی کا سہارا اور کراچی کی عوام کی آخری امید کے طور پر کام کرتے رہے جہاں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں جہاں انسان کا خون بہانے کے لئے ذرائط تو بے شمار ہوں لیکن انسانیت کا دفاع کرنے کے لئے کوئی زبان ہلنے کو تیار نہ ہو جہاں انا جھوٹ فریب مکاری حق تلپی اور لالچ معاشرے کی نیم مردہ جسم کو تمبوڑ رہی ہوں وہاں عیدی انصاف چاہتا تھا اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لئے ہی عیدی نے 1962 میں سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا الیکشن لڑا اور جیت بھی گئے عیدی بامقصد اور باعمل سوچ کے مالک تھے سیاست کی دوگلی دنیا میں گزارا نہ کر سکے ایسے انسان اللہ نے بہت کم پیدا کیے اور یہ بھی پاکستان پر اللہ کی خاص رحمت تھی کہ اللہ نے عیدی کو پاکستان پیجا اور انہوں نے جتنی خدمت انسانیت کی کر دی وہ تمام پاکستانی سیاستدان بطور مجموعی بھی آج تک نہ کر سکے عربوں روپے کے فنس کے علاوہ ریاستی مشینری اور لاکھوں سرکاری ملازمین کی موجودگی کے باوجود حکومت پاکستان عبدالستار ایدی کے کیے ہوئے کاموں کو شاید 20 فیصد بھی نہیں کر پائی حکومت تو شاید آگے بھی کئی سالوں تک عبدالستار ایدی کے کاموں جتنا کام نہ کر سکے لیکن ایدی ٹریسٹ ایدی کے مرنے کے بعد بھی کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ ان کے بیٹے فیصل ایدی کے زیر سایا کام کرتا رہے گا اور پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے امید کی ایک کرن کے طور پر نمائی رہے گا اور ایشل نیوز کی پوری ٹیم آج بھی پاکستان کے ایسے ہیرو کو یاد کرتی ہے ایشل نیوز کی ٹیم کی طرف سے عبدالستار ایدی کو تہہ دل سے سلام امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ